How to fix HDFC e-token app not working and not opening problem نمسکار دوستو سواغر ایب سبی کا تکیر آج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کی اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ جو ہے HDFC bank e-token app کا یہ problem solve کیسے کر سکتے دوستو اگر آپ کے ایپ میں اس طرح کے کا کوئی بھی problem کوئی بھی issue آجاتے ہیں تو کیسے آپ fix کر سکتے یہی میں آپ کو اس ویڈیو بھی بتانے والا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو کو آن تک دیکھے گا جو بھی solutionوں کا follow کیجے گا آپ کا problem solve ہو جائے گا کیونکہ دوستو ایپ کے اندر پر اس طرح کے کا problem occult ہو جاتے ہیں کیونکہ ایپ میں bugs آجاتے ہیں کبھی کبھار ایپ data crush ہو جاتے ہیں یا پھر کبھی کبھی کیا ہوتے ایپ کا جو data ہے وہ corrupted ہو جاتے ہیں تو وہ سارے چیز کے وجہ سے آپ کو problem کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فیلال دوستو اس problem کو solve کرنا بہت ہی ضروری ہے کیا solution کرنا ہوگا کیسے fix ہوگا وہ سب کچھ ویڈیو پہ ہی آپ کو مل جائے گا تو ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں دوستو چلیے ویڈیو کو بینہ دیر کے ہوئے شروع کر لیتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے make sure آپ بھی چینل کو subscribe کریں bell icon کو click کریں تاکہ آپ کو latest update وغیرہ مل سکے اگر آپ online پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو description پر آپ کو link مل جائے گا تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوستو کسی بھی problem کے regarding پر آپ ہمیں twitter پہ follow کر کے message جرور سے کیجئے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو mobile restart کرنا ہوگا ٹھیک ہے mobile restart کرنا ہوگا کیونکہ دوستو اس طرح کے problem restart سے بھی کبھی کبھار fix ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ دوستو background noise کو تھوڑا سا آپ avoid کیجئے گا ٹھیک ہے کچھ کام وغیرہ چل رہے تو دوستو یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا restart کر لیجئے گا آپ کا mobile restart کرنے کے بعد اپ کو open کیجئے ایک بار چیک کر کے دیکھیں اگر problem solve ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتے تو play store میں جا کے اپ کو search کیجئے HDFC bank e-token app search کرنے کے بعد آپ کو یہ اپ ڈیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے make sure آپ اس اپ کو update کریں update کرنے کے بعد یہاں پہ کیا ہوگا آپ کا اپ کا bug problem solve ہوگا سارے ساتھ اپ misbehaving problem solve ہو جائے گا سارے ساتھ دوستو آپ کا اپ ڈیٹا اگر corrupted ہوا ہے یا پھر اپ ڈیٹا crush کر رہا ہے کسی دوسرے اپ کے ساتھ میں یا پھر آپ کے software کے ساتھ میں تو وہ بھی fix ہو جائے گا یہ کرنے کے بعد یعنی کہ software i mean آپ کے اپ کو update کرنے کے بعد موبائل کو restart کیجئے restart کرنے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اپ کو open کرنا ہے use کر کے دیکھنا ہے re login کر لیجئے check کر کے دیکھئے solve ہو جائے گا آپ کا problem کسی کسی کا problem update سے completely fix ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کسی کسی کا نہیں ہو پاتے اگر آپ کا problem solve ہو جاتے ہیں تو آگے solution نہیں کرنا ہے اگر solve نہیں ہوتے problem تو next solution پہ جائیے اس کے لئے آپ کو کرنا ہوا setting setting پہ کچھ اس پرکار کا interface ملے گا تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے app and notification پہ جانا ہے ٹھیک ہے تو app and notification پہ جائیے اور دوستو app and notification کے جگہ پر آپ کے موبائل پہ manage app install app management app manager apps کر کے option مل سکتے ہیں تو اس میں جائے اس میں جانے کے بعد دوستو یہ ہے HDFC e-token app لیکن یہاں پہ تھوڑا سا لکھا ہوا different ہے HDFC snorkel OTP ٹھیک ہے لیکن دوستو اگر آپ اس کو play store میں جا کے ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملے گا e-token app ٹھیک ہے تو کچھ اس پرکار سے دوستو یہاں پہ آپ کو آ جانا ہے اور اس کے بعد کر دینا ہے اس app کو first stop ٹھیک ہے تو تھوڑا سا یہاں پہ ہم ویڈ کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ کو کر دینا ہے first stop اس کے بعد storage and cache پر جانا ہے clear storage and then ok کر دینا ہے ٹھیک ہے clear storage کرنے کے بعد آپ کو back کرنا ہے اور اگر permission وغیرہ required ہے تو permission کو یہاں پہ allow کر دیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستو جائیے mobile data and wi-fi پہ اس کے بعد background data and then mobile data اور wi-fi سب کچھ آپ کا access یہاں پہ ہونا چاہیے یعنی کہ سب کچھ on ہونا چاہیے ٹھیک ہے کئی سے بھی بند وغیرہ نہیں ہونا چاہیے and then یہاں پہ back کیجئے mobile کو restart کیجئے and then app کو open کیجئے چلا کے دیکھیں reloading کیجئے solve ہو چکا ہوگا آپ کا problem دوستو اگر آپ کا problem solve ہو جاتے ہیں تو اچھی واحد ہے لیکن مان لیجئے by any chance اگر آپ کا problem solve نہیں ہوتے تو پھر آپ کو یہاں پہ reinstallation process follow کر لینا ہے اس کے لئے آپ کو play store پہ جانا ہوگا and then آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو uninstall کر دینا ہے کو uninstall کرنے کے بعد bake کرنا ہے setting پر جانا ہے اس کے بعد میں and then system پر جا کے system update کر دینا ہے یعنی کہ آپ کا software up to date کر لیجئے گا اگر update ہے تو کوئی بات نہیں اگر update نہیں ہے تو update کر لیجئے اس کے بعد app کو reinstall کیجئے ٹھیک ہے جیسے آپ کا app جو ہے reinstall ہوگا آپ کا problem بھی اسی کے ساتھ میں fix ہو جائے گا تو دوستو یہ کچھ solution سے جس کے مدد سے آپ یہاں پہ app کا problem fix کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسنے آگا thanks for watching موسیقی موسیقی